جب جارج فلائٹ کے ساتھ ہوئی نا انصافی اور مظالم کی خبر سامنے آئی تو ذہن میں فوراں ایک ایسا نام بھی گونجا جو کئی دہائیوں کے بل ہی جان گیا تھا کہ بحیثیت بلیک مین یعنی حبشی اس کی کوئی حیثیت نہ ہوگی اور اسے دنیا کبھی اس کے کالے رنگ اور بدصورتی کے ساتھ قبول نہیں کرے گی لہٰذا اس نے اپنی کالی چمڑی کو خوبصورت ترین اور گورا بنانے کے لیے تاقدور شروع کر دی اس اقدام پر اس وقت اس پر کافی تنقید بھی ہوئی اور اسے کبھی نرگسٹ پسند کبھی نسل پرست اور کبھی ہم جنس پرست کے الزامات بھی سننے کو ملے مگر حقیقت یہی ہے کہ وہ جان چکا تھا کہ یہ دنیا ظاہری رنگ نور کی دلدادہ ہے اور وہ پاپ موسیقی میں ایک حبشی کے طور پر وہ مقبولیت نہیں پاس سکے گا جس کا وہ مطمئنی ہے تھا اس لئے اس نے اپنی ظاہری شکل و صورت رنگ روپ کو نیا روپ دے ڈالا اور اس کے لئے مائیکل جیکسن نے امریکہ اور یورپ کے پچپنچ چوٹی کے پلاسٹک سرجنٹ کی خدمات حاصل کی یہاں تک کہ انیس سو ستاسی عیسنی تک مائیکل جیکسن کی ساری شکل و صورت جلد نقوش اور حرکات و سکنات بدل گئیں سیاہ فارم مائیکل جیکسن کی جگہ گورا چٹا اور نسمانی نقوش کا مالک ایک خوبصورت مائیکل جیکسن دنیا کے سامنے آ گیا اس نے انیس سو ستاسی عیسنی میں بیڈ کے نام سے اپنی تیسری آلبم جاری کی یہ گورے مائیکل جیکسن کی پہلی آلبم تھی یہ آلبم بھی کامیاب ہوئی اور اس کی تین کروڑ کاپیاں فروخت ہوئیں اس آلبم کے بعد اس نے اپنا پہلا سولو ٹور شروع کیا وہ ملکوں ملکوں شہر شہر گیا موسیقی کے شو کیے اور ان شو سے کروڑوں ڈالر کمائے یوں اس نے اپنے سیار رنگت کو بھی شکست دے دی اس کے بعد ماضی کی باری آئی مائیکل جیکسن نے اپنی ماضی سے بھانگنا شروع کر دیا اس نے اپنے خاندان سے قطع تعلق کر لیا اس نے اپنے پتے تبدیل کر لیے اس نے قرائے پر گورے مہباب بھی حاصل کر لیے اور اس نے اپنے تمام پرانے دوستوں سے بھی جان چھڑا لی ان تمام اقدامات کے دوران جہاں موکیلہ ہوتا چلا گیا وہاں وہ مصنوعی زندگی کے گرداب میں بھی پھانس گیا اس نے خود کو مشہور کرنے کے لیے ایلیوس پریسلے کی بیٹی لیزا میری پریسلے سے شادی بھی کرا لی اس نے یورپ میں اپنے بڑے بڑے مجسمیں بھی لگوا دیے اور اس نے مصنوعی طریقے تولید کے ذریعے ایک نرس ڈی بی رو سے اپنا پہلا بیٹا پرنس مائیکل بھی پیدا کرا لیا ڈی بی رو کے بطن سے اس کی بیٹی پریس مائیکل بھی پیدا ہوئی اس کی یہ کوشش بھی کامیاب ہوگی اس نے بڑی حد تک اپنے ماضی سے بھی جان چھڑا لی لہٰذا اب اس کی آخری نفرت یا خواہش کی باری تھی وہ ڈیر سو سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا مائیکل جیکسن طویر عمر پانے کے لیے دلچسپ حرکتیں کرتا تھا مثلا وہ رات کو اکسیجن ٹینٹ میں سوتا تھا وہ جراسی وائرس اور بیماریوں کے اثرات سے بچنے کے لیے دستانے پہن کر لوگوں سے ہاتھ ملاتا تھا وہ لوگوں میں جانے سے پہلے موں پر ماسک چڑھا لیتا تھا وہ مقصود خوراک کھاتا تھا اور اس نے مستقل طور پر وہ بارہن ڈاکٹر ملازم رکھے ہوئے تھے یہ ڈاکٹر روزانہ اس کے جسم کی ایک حصے کا معاینہ کرتے تھے اس کی خوراک کا روزانہ لیبوارٹری ٹیسٹ بھی ہوتا تھا اور اس کا سٹاف اسے روزانہ ورزش بھی کرواتا تھا اس نے اپنے لیے فالتو فیپروں گردوں آنکھوں دل اور جگر کا بندوست بھی کر رکھا تھا یہ ڈونر تھے جن کے تمام اخراجات وہ اٹھا رہا تھا اور ان ڈونرز نے بوقت ضرورت اپنے عزا اسے اطیعہ کر دینا تھے چنانچہ اسے یقین تھا وہ ڈیڑھ سو سال تک زندہ رہے گا لیکن پھر پچیس جون کی رات آئی اسے سانس لینے میں دشواری پیش آئے اس کے ڈاکٹرز نے ملک بھر کے سینئر ڈاکٹر کو اس کی ریائشگاہ پر جمع کر لیا یہ ڈاکٹرز اسے موت سے پچانے کے لیے کوشش کرتے رہے لیکن ناکام ہوئے تو یہ اسے ہسٹال لے گئے اور وہ شخص جس نے ڈیڑھ سو سال کی مقصوبہ بندی کر رکھی تھی جو ننگے پاؤں زمین پر نہیں چلتا تھا جو کسی سے ہاتھ ملانے سے پہلے دستانے چڑھا لیتا تھا جس کے گھر میں روزانہ جراسیم کش ادویات چھٹکی جاتی تھی اور جس نے پچیس سال تک کوئی ایسی چیز نہیں کھائی جس سے ڈاکٹروں نے اسے منع کیا تو وہ شخص پچاس سال کی عمر میں صرف تیس منٹ میں انتقال کر گیا اس کی روح چٹکی کے دورانیے میں جسم سے پرواز کر گی مایکل جیکسن کے انتقال کی خبر گوگل پر دس منٹ میں آٹھ لاکھ لوگوں نے پڑھی یہ گوگل کی تاریخ کا ریکارڈ تھا اور اس ہیوی ٹریفک کی وجہ سے گوگل کا سسٹم بیٹھ گیا اور کمپنی کو پچیس منٹ تک اپنے سارفین سے معذرت کرنا پڑی مایکل جیکسن کا پوسٹ ماتم ہوا تو پتہ چلا احتیاط کی وجہ سے اس کا جسم دھانچہ بن چکا تھا وہ سر سے گنجا تھا اس کی پسنیاں ٹوٹی ہوئی تھی اس کے کوہلے کندھے پسنیوں اور ٹانگوں پر سونیوں کے بے تہاشا نشان تھے وہ پلاسٹک سرجری کی وجہ سے پین کلز کا مہتاج ہو چکا تھا چنانچہ وہ روزانہ درجنوں انجیکشن لگواتا تھا لیکن یہ انجیکشن سے یہ احتیاط اور یہ ڈیکٹرز بھی اسے موت سے نہیں بچا سکے اور وہ ایک دن چپ چاپ اس جہان شفٹ ہو گیا جس میں ہر زندہ شخص نے پہنچنا ہے اور یوں اس کی آخری خواہش پوری نہ ہو سکی مایکل جیکسن کی موت ایک اعلان ہے انسان پوری دنیا کو فتح کر سکتا ہے لیکن وہ اپنے مقدر کو شکست نہیں دے سکتا موسیقی